good morning guys and welcome back to the channel اور آج کی good morning اور یہ ہے بھائی منالی سے رات کو رک گئے تھے منالی اور وہ سامنے وہ دیکھو وہ ہے ہمٹا پاس جہاں روین اٹھا کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے لاسٹ ٹائم آئے تھے جب اور یہ ہے بھائی منالی کا صبح صبح کا نظارہ سامنے پورے گرین والے پہاڑ آ گئے ہیں برف صرف چوٹیوں پہ رہ گئی ہیں تھوڑی تھوڑی باقی پورے گرین والے پہاڑ آ گئے ہیں اس لئے اب یہاں اکسیزن کی کوئی کمی نہیں ہے بھائی ہمارا سواستک گرانڈ منالی کا سٹے بہت بڑیا رہا کھانا بہت اچھا تھا اور ہوتل کا کہہ پورا دکھانی پایا ٹائم نہیں تھا تھکا ہوا تھا بہت بڑیا شاندہ ہوتل بھائی کھانا بہت اچھا ہے بھائیہ کا بہت اچھا ہے اور بھائی ہم بریکفاسٹ کرنی پائے کیونکہ ہمیں جلدی نکلنا تھا فلال سواچھے کا ٹائم ہو گیا چھے بجے کا شیڈیول ٹائم تھا پندرہ منٹ لیٹ سل رہے ہیں تو بھائی فائنلی منالی سے نکل گئے ہیں آج ہمارا ہے سٹور کا لاز ڈے ابھی منالی سے جائپور تک کا سفر تے کریں گے آج اور ہوتل کا سٹے بہت اچھا رہا تھینکس ٹو دیپیج بھائی ہوتل ہمارے کو گرا کے دیا تھا بہت بڑیا کھانا تھا بہت بڑیا ambience تھا بڑیا بھائی جلدی تھی بڑیا بھائی چکر میں لے ہوتا مطلب جو پروپر ان کا بوپے لگتا اس کا مجھے نہیں لے پائے کیونکہ رات کے ڈینر میں تو بھائی مجھے آ گیا تھا اور ڈینر کے جو مینجر ہیں بہت بڑیا بہیا اب اتنے اچھے سے مینج کرکے چیزیں صاف صفائی سب کچھ پروپر مزہ آ گیا مجھے آ گیا آخری سٹے میں اور کی رستے میں جام نہ ملے بس یہ ایک تھوڑی سی وہ ہے اسی وجہ سے ہم لوگ جلدی نکلے دیکھتے ہیں پیچھے یش بھائی اور وہ لوگ بھی آرہے وہ بھی ہمارے ساتھی رکے تھے ابھی وہ پاس آج میٹ لیٹ ہے ایک تو گاڑیوں کا ٹرافک جام اور ایک کل سے ان لوگوں نے جام لگا رکھا ہے رستے بھر بھیڑے ملی ہیں یہ پھر سے آ گئی اور بھائی بلکل بیچ روڈ میں رکے پجلی بھی کر لیتی ہیں ٹائم پاس بھی کر لیتی ہیں یہ پھر سے آہاں بھائی بھیڑے ہیں لے کے پاڑوں کا اور یہاں کے پاڑوں کا بھائی فارق دیکھو یہاں ایک دم گرین گرین اور وہاں پا کائسے صرف پتھری لے پاڑ تھے کوئی پیڑ پودہ کچھ نہیں اور یہاں پہ بلکل پورے ہرے بھرے پاڑ ہے یہاں پہ گیا ہے سارا فیمیل سٹاف ہے اور وہ ایک بار بیچ میں ایسا ہی کچھ ہوا تھا کہ ہمارا ٹول کٹ گیا تھا میں نے کہا ہمارا کٹ گیا ہے تو بولے نہیں نہیں آپ کو چھوڑو اپنے تو اس نے پھر بولا آپ نے پہلے کیوں نہیں بولا کہ آپ کا کٹ گیا ہے میں نے کہا بھائی میں نے پہلے بول دیا تھا کہ میرا کٹ گیا ہے آج بھائی میل سٹاف بیٹھا فوری چینج پتہ نہیں کہاں گئی فیمیل پہلے تو اس ٹول پہ صرف فیمیل چی رہتی تھی یہ جو ادھر سے پہلی ٹنل ہے اور ٹنل کروس ہوتے ہی ایلیویٹیڈ روڈ ہے یہ چالو ہو گئے لیکن سنگل وے مطلب منڈی سے اگر آپ منالی کی طرف جا رہے ہو تو اس کے لئے یہ اوپر والا راستہ ہے اور اگر منالی سے منڈی کی طرف جا رہے ہو تو یہ نیچے والا پرانے والا ہی راستہ ہے اب یہ بھائی دوسری ٹنل آ رہی ہے دیکھتے ہیں کھل گئی نہیں کھلی ہاں یہ کھل گئی ہے لیفٹ سے جو اس کے سائیڈ والا راستہ ہے جہاں سے جاتے تھے یہ بند ہو گیا نا پرانا راستہ یہ جو تھا سائیڈ والا یہ ہو گیا بند اور ٹنل نمبر بارہ یہ ہو گئی ہے چالو یہ دونوں سائیڈ کے لئے چالو ہے کیا مجھے تو لگتا ہے ایک ہی سائیڈ کے لئے ایک ہی سائیڈ کے لئے تو دوسری کہاں جا رہی ہے اوپر ایلیویٹیڈ اوپر ایلیویٹیڈ جا رہی ہے اور ایک طرف جس طرف سے ہم جا رہے ہیں ابھی منالی سے منڈی کی طرف اس کے لئے یہ ٹنل چالو ہو گئی ہے بھائی بڑیہ شہندہ ٹنل بن رکھی ہیں ایک دم وہ ٹنل ختم ہوتے ہی ایک دم دوسری ٹنل بھی سٹارٹ ہو گئی ہے بلکل ختم ہوتے ہی ہے دوسری ٹنل سٹارٹ ہو گئی ہے اچھی بڑی بڑی ٹنلز ہیں بھائی ہے تو یہ اس دیوار کے سائیڈ سے جو رستہ جا رہا ہے بھائی وہ پرانا رستہ ہے یہ ٹنلز سے نکلتے ہی الگ سے ایک رستہ ہے لیکن مل جائیں گے پرانے والے پہی شاید یہ نیا بنا ہے نا پارڈ کاٹ کے یہ بنا ہے اور یہ جو آ رہا ہے یہ یہ پرانا رستہ ہے یہ دیکھو یہ بند کر رکھا تھا نا یہ پرانا رستہ ہے تو دو ٹنل تو اپن نے کروس کر لئی ہیں آج یہ تو بھائی صبح صبح کا ٹائم ہے ٹرائفک تھوڑا ہی ہے اور یہ جو سامنے کرو ہے نا اس پہ ایک باری میں ایک ہی گاڑی گھوم پاتی ہے تو بس لمبی ہیں اس کرو پہ گھومنے میں دکھت آتی ہے اس لئے ادھر والوں نے روک رکھے تاکہ ادھر کی وہ بس آرام سے گھوم کے نکل جائے اور پیچھے تک تھوڑا تھوڑا ٹرائفک کی مومنٹ ہے وہ دیکھو ہلکا ٹرائفک لگنے لگا ہے ابھی سے یہ رستہ بند رہتا ہے دس سے گیارہ ساڑھے بارہ سے ڈیڑھ اور شام کو تین پہنٹالیس سے چار پہنٹالیس تین بار یہ ایک گھنٹے کے لئے بند ہوتا ہے تو اپن سہی سامنے پر نکل آئے ملکہ ابھی تو آٹھ بج کے دس منٹ ہی ہوئے تو سہی سامنے پر نکل آئے جب آج بھائی صبح صبح یہاں پہ اتنی بیڑ ہے تو کل جب وکرم بنار لوگ گئے تھے اس ٹائم تو پورا جام رہا ہوگا پورا فل جام کیونکہ ان کو سرچو سے لے کر راڑ جے پور پہنچنے میں لگے تھے اکیس گھنٹے تو منالی سے وہ لوگ شہد نکلے ہوں گے کوئی بارہ بجے کے آس پاس شہد منالی کروس کیا ہوگا انہوں نے ہی در پہاڑ کو کٹ کے بھائی جگہیں کو چوڑا کر رہے ہیں پچھلے تین مہینے سے جتنی بار بھی ہم آ رہے ہیں نا یہ کام چلی رہا کنٹینیوز مہینے نے ابھی ان کی تاریف کری ہو جو ریسٹرینٹ کے منیجر تھے نا ہوتل گئے پہلے ان کو ہم نے لنج کا آرٹر دیا تو ایک بلینک ریسپٹ لے کر آگے سائن کرانے کے لئے کس کو سائن کر دو جی اس پر کچھ نہیں لکھا تھا ہمارا آرٹر کا مطلب باد میں لکھا انہوں نے کسی کے سمجھ نہیں آئی کیوں پہلے بلینک کیوں سائن کراتے ہیں بہر صبح کے بریک فاست کے لئے بیک کرنے کے لئے جب ہم نے ان کو بولا تو ہم نے ان کو بتایا بھائی تین پیک کر دینا بٹر والے اور تین پیک کر دینا جیم والے اور صبح ابھی بریک فاست کرنے کے لئے کھولا تو بھائی اس میں سے ٹوٹل ملا کے دو ہی نکلے پتہ نہیں پہلے تو وہ خود ہی لکھتے رہے لکھتے رہے ان کی سمجھ نہیں آیا دس منٹ تو خود ہی لکھتے رہے پھر میں نے لکھ کے دیا کہ یہ ایسے ہی ایسے پیک کر دینا چل گیا گاڑی میں اور کل تھنڈ سے ایتنا برا حالو رکھا تھا دو دن تک نہ آئے نہیں تھے کیونکہ پانی میں برف جم گئی تھی بالدی میں رکھے ہوئے پانی میں بھائی اس بار کے تجوربے سے ہم نے یہ ڈیسائڈ کیا کہ آگے سے ہم لوگ نہ بینہ بریک فاست والا پیکیج لیا کریں گے کیونکہ صبح کے بہت جلدی نکلنا ہوتا ہے اور کسی بھی ہوتیل میں بریک فاست وغیرہ جو ہے وہ آٹھ بجے سے پہلے ملتا نہیں ہے اور اپنے کو پانچ بجے چھے بجے چیک آؤٹ اگر کرنا ہے تو کوئی فائدہ نہیں بریکفاست والا پیکج لے کے آپ فٹا فٹ چیک آؤٹ کرو بھار کہیں پہ بھی کھا لو تو بھائی ایک بار پھر سے سیم اسی پمپ سے تیل برا رہے ہیں چاہاں سے لازٹ ٹائم ہم نے فل کر آیا تھا سندر نکر پچاسی روپے تیس پیسے کا بھاہو ہے سستے تیل کا یہ آخری پمپ اپنے کو ملنے والا آپ اس کے بعد اگلی ٹنکی اپنے رہستان میں جا کے مہنگے والا ہی بھروائیں گے تو بھائی 3850 روپے کا تیل آیا فائنل ٹنکی اس سے پہلے والی ساری ڈیٹیلز جو ہے ن کتنے کتنے کا کہاں پر آیا وہ میں ساری ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا گھر پہنچنے کے بعد ٹوٹل کتنے کا تیل لگا کتنے کا ٹول لگا وہ بھی ایک بار دیکھیں گے اور باقی جو پیکج تھا وہ تو الگ سے ہے یہ بھائی ہم نئے والے روڈ پہ چڑھ گئے ہیں چندر نگر کروس کر کے پہلے ہم لیفٹ مڑتے تھے ایک جگہ سے یہ جو نھ 154 ہے یہ والا اس پہ مڑتے تھے اور اب یہ نیا چال ہو ہوا ہے یہاں سے چندگر رہے گا 130 اور شاید یہ وہ ٹنل ہوگی جس میں شیو جی بنے ہوئے ہیں بنا بتا رہے تھے نہیں شیو جی تو جو بنے ہو بہیا گول کپپے والے رہ جائیں گے جس سے ہم گول کپپے کھاتے ہمیشہ یہ تیسری ٹنل پڑھی ہے ہمارے کو ملہ نئے میں سے پرانی تو ایک جو پہلے کی چال ہو تھی وہ چال ہو تھی نئے میں یہ تیسری ٹنل بنی ہے اور ان سب ٹنلز کے وجہ سے جو راستہ ہے وہ چھوٹا ہو گیا ہے لیکن آگے کچھ ڈائیورجن وائیورجن بتایا تھا جو لوگ کل گئے تھے ان لوگوں نے دیکھتے کیا ملے گا کیا نہیں ملے گا نئے والے روڈ پہ سپیڈ کیمراز لگ گئے ہیں جگہیں جگہیں ابھی پتہ نہیں آپریشنل ہے ایک نئے آنے والے ٹائم میں آپریشنل تو ہوں گئی تو سپیڈ کا تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہاں پہ کیا روڈ اکتم کھلی ہے اور آج میں سنگل روڈ سے جب اس روڈ پہ آتا ہے تو اکدم پنجہ دبا دیتا ہے کہ چلو یہ کھلی مل گئی تو میٹر کو کھینج دیتا ہے یہاں سے رہ گیا ہے چندیگر 127 کلومیٹر یہ آگیا پہلا ٹول اس روڈ کا لیکن شہد ٹول ابھی چالو نہیں ہے ابھی پوری طرح سے چالو نہیں ہوگا اس لئے انہوں نے فیس ابھی سٹارٹ نہیں کریے لینی یہ بھائی ایک اور ٹنل آگئی ہے ٹنل نمبر چار لیکن اس پہ تو ابھی جیم آتا دی لکھا ہے شیف جی والی تو یہ بھی نہیں ہے جو بکرمبنا نے بتایا تھا کہ جس کے آگے وہ ڈائیورجن ملے گا تو یہ بھی جیم آتا دی والی ہے شہد اب آگے آئے گی وہ بھائی ساٹھ کی سپیڈ ہی الاؤڈ ہے یہاں پہ بورڈ جو دکھ رہے ہیں وہ تو صرف ساٹھ کے ہی دکھ رہے ہیں بھائی اتنے بڑی آئیوے پہ ساٹھ کی سپیڈ ہی رکھی ہوئی ہے یہ تو بات سمجھ نہیں آئی اس ہی تو ہونی چاہیے کم سے کم یہاں سے بھائی شیملا چلا گیا سیدھا 82 کلومیٹر اور چندگڑ جارہا رائٹ تو بھائی جہاں سے وہ رائٹ تھا چندگڑ کا رائٹ وہاں سے اپنے رائٹ موڑ گئے ہیں اور ابھی اس کو انسا آئیوے دکھا رہا پتہ نہیں ابھی تو میپس پہ کوئی سا بھی آئیوے دکھا نہیں رہا اس کو یہ آگئی ہے بھائی وہ شیو جی والی ٹنل جو بنا نے بتایا تھا کہ اس کو کروس کرتی ہی ڈائیورجن ملے گا ٹنل نمبر تھری چلو جی دیکھتے ہیں آج ہمارے کو ڈائیورجن ملتا ہے یا نہیں ملتا چھو ٹنسی ٹنل ہے یہ والی تو ٹنل کروس کرتے بھائی ایک ایلیویٹڈ روڈ آ گئی ہے ندی کے اوپر سے کونسی ندی ہمیں نیچے لکھا ہوا ہے کونسی ساگر گوبند ساگر گوبند ساگر سوکی پڑی ہے نا پڑی ہے ہی نہیں یہ بھائی ہائیوے تو چلا گیا اوپر اور ڈائیورجن نے ہمیں اتار دیا ہے نیچے اور اب یہ پتہ نہیں کون کون سے گاؤں میں سے ہو کر لے کر جائے گا شایت کیونکہ ڈاکٹر عبیشیک چودری نے یہی بولا تھا کہ اس کے بعد یہ ڈائیورجن سے ہم کسی کسی گاؤں گاؤں سے ہوتے 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 تب نکلے تھے اور مین جو آئیوے چل رہا ہے وہ چل رہا ہے رائٹ سائیڈ میں اوپر اوپر انفارمیشن ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ تھی بھائی روڈ آگے سے بند ہے اور انہوں نے چڑھا دیا ہے گاؤں کی سڑک میں جبکہ ہمارے کو گوگل میپس وہ ہی ہائیوے ہی دکھا رہا ہے گوگل میپس کے ہساپ سے ہائیوے کھل رہا ہے اور یہاں پہ لگ گیا ہے جام گوگل میپس تو کھو گیا اور یہاں جام لگ گیا بھائی جام بھائی یہاں کے گاؤں والوں کے لئے ہساپ سے بھی ایک وہ ہو گیا کی کہ کہ کہاں سے اتنا ٹرافک آ گیا شاندار ہے بہت شاندار بس بھیڑ نہیں مل رہی یہ ہمارے لئے پوزیٹیو ہے کیونکہ اگر اسی روڈ پہ بھیڑ ملتی تو جن لوگوں کو کل ملی ہے ان کے لئے تو یہ روڈ ٹورچر رہا ہے ٹورچر ڈاکٹر صاحب ہسے رہے یہاں پہ بہت دیر تک اور اتنی پتلی روڈ ہے اگر اس پہ پورا ٹرافک چلے گا تو کتنا لمبا جام لگے گا ڈائی تین گھنٹے کا ان کو کل جام ملا یہاں پہ بس ہماری قسمت یہ ٹھیک رہی کہ ہمارے کو یہاں پہ جام نہیں ملا کیونکہ ہم لوگ ٹائم لی نکل گئے تھے باقی ویسے دونوں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے مطلب مین روڈ نہیں ہے یہاں سے کوئی گاؤں واؤں کا جو ٹرافک کی مومنٹ ہوتی ہوگی ویسے نورمل دیز میں اتنا پتلا سا روڈ بنا رکھا ہے بس اب یہ سیدھا اتارے گا اپنے کو سورگاٹ بھائی اس روڈ کے اوپر اگر پورا ٹرافک آ جائے دونوں طرف کا تو مان لو صرف اتنے سے پیچ کے لئے چار سے پانچ گھنٹے تو بہت نورمل چیز بات ہے بہت ہی پتلی روڈ ہے کھڑی چڑھائی ہے ایک دم کھڑی چڑھائی گاڑیوں کے انجن کی آلت خراب ہو رہی بھائی سب چڑھنے میں اور شاید اب ہم پورانے والے آئیوے پہ ملنے ہی والے ہیں جو ادھر سے آ رہا ہے سورگ ہیٹ سے جو رائٹ موڑ کے آ رہا تھا نا شاید اس پہ ملیں گے گوگل میپس تو کنفیوز آ گیا ہے بھائیہ جی کہاں لے کے جائیں آپ کو ہو ہو آگے جام ہے بھائی اب جام آ گیا پورا کتنی دیر کا یہ پتہ نہیں اگلی باری میں ہمارا نمبر آ جائے گا ہمارے کو لینا ہے یہاں سے یو ٹرن آگے ہیں صرف پانچھے گاڑیاں شاید نکل جائیں انگلی باری میں یہ بھائی اب ہم پہنچ گئے سورگ ہٹ والے روڑ کے اوپر جو پرانا آئیوے ہے نا سورگ ہٹ کا اس پر آ گئے ہیں اور اب شاید یہ سورگ ہٹ اترتے ہی جیسے سورگ ہٹ پہنچیں گے پھر ایک لیفٹ میں جائے گا بددی اور رائٹ میں جائے گا چندگڑ والا جو روپڑ والا آئیوے ہے شاید وہ آئے گا بھی اب یہ پرانے والا روڑ بھی بلکل پتلا سا ہے بھائی اور اس میں دیکھو رائٹ سائیڈ میں پورا جام لگا ہوا ہے لیفٹ کا ٹریفک بھی دیرے دیرے موو کر رہا ہے پر چلو چکر ہے موومنٹ تو ہو رہی ہے سٹک تو نہیں ہے سٹک نہیں ہونا چاہے بھائی بس یہ جو لیفٹ میں نیچے اتر رہا ہے یہ جو نیچے سے گاڑیاں شیفٹ یہ رستہ آ رہا ہے بھائی دیکھ لے ادر یہ رستہ آ رہا ہے بددی کی طرف سے اور اب ہم جہاں مڑے ہیں یہ ہمارے کو سیدھا لے جائے گا روپنگر کی طرف سے ہمارے کو بددی اور وہ جہاں رات کو رکھتے ہیں کیا تنامی ہے زرکپور زرکپور وہ سب جانے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ روٹ سیدھا ہمارے کو لے جائے گا کرتپور صاحب کی طرف سے اور پیچھے 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 روپنگر سے سیدھا ہمارے کو امبال آئیوے پر چڑھا دے گا نارنور والے پر یہ جو سامنے دکھائی دے رہا ہے بھائی پھول یہاں پہ اترے گا وہ روڑ جہاں سے ہمیں ڈائیوٹ کیا تھا جب وہ پورا چالو ہو جائے گا تو وہ یہاں اترے گا سامنے اوپر یہ جو پھول دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ اس روڑ پہ تو یہ سوارگھاٹ وغیرہ سب کچھ بائی پاس ہو جائے گا بلکل سیدھا سیدھا سوٹم سوٹ رستہ ہو جائے گا گول گپپے والے بھی دوسرے مل جائیں گے کوئی سوٹ پہ نہیں اس نے یہ کانت ہے یہ بڑیا کام ہو جائے گا بھائی اگلی بار منا لی آئیں گے تب تک یہ کام ہو چکا ہوگا میرے خیال سے ہاں مطلب فل فلیس چلی رہا ہے سوارگھاٹ نینہ دیوی روڑ یہ اب ہم کرتپور صاحب سے جو روڑ چندگر جاری ہے اس پہ چڑ گئے ہیں بھائی بڑیا ہائیوے ہے اس کا کونسا نمبر ہے ہائیوے نمبر دو سو پانچ اب آگے وہ ملٹی کوزین والے ملٹی برینٹس والے جو پوڑ کوٹ آئے گا ہاں دیکھتے ہیں ناشتہ اور لنچ کے بیچ کا جو بھی ہے وہ کر لیں گے وہاں پہ یہ دیکھو بھائی اسوزو ایچ پی نمبر کی اسوزو اٹوارک ہے پیچھے پتہ نہیں کیا لکھوارک ہے بیک ڈیک کلر بھی یہ کمپنی کا آتا ہے بہت میں کرایا ہوا پتا نہیں سائیڈ میں پڑیا لسی مانگا لی ہے ہم رکے ہیں ہیریٹیج حویلی روپڑ یا چندگڑ جو بھی آتا روپڑ آتا ہوگا میرے کعال سے یہاں پر بیڑا بہت جبردست بیڑا ہے اتنے جبردست order چل رہے ہیں پوچھوئے مت مینو لگے ہوئی ہے لائن میں تاکہ دوسا اور پانی پوری مل جائے تو مینو آپ کیسا لگ رہا ہے گرمی میں آکے اگر اپوشیلی میں میں آجا اس میں وہ ہو گئی ہوں کیا ہو گئی ہوں شامل ہو گئی ہوں اچھا مجھے سردگرہ ہونے لگے اچھا پورے ہوت پھٹ گئے نہ پھٹ گئے نہیں پر پہلے تو ہم آپ پہ سردی سے پریشانتی کے روم پہ جاؤ روم پہ جاؤ بار ٹھنڈ لگ رہی ہے گاڑی بٹو 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 ہم ہم گرمی میں پریشانتی گی بٹو 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 اسی چناؤ یہ جو بھائی سامنے فلائیوور ہے اس فلائیوور سے رائٹ سائیڈ میں اس طرف ہم جب گئے تھے تب یہاں سے گئے تھے تو یہ ہمارا سرکٹ پورا ہو گیا بھائی ہم یہاں سے گئے تھے ویا شری نگر اور آئے ہیں ویا منالی اور سیم اسی پوائنٹ پہ آ کر مل گئے ہیں یہ والا جو بھائی پچیسی روپے کا ٹول ہے یہ ٹوٹلی یوزلیس ہے کیونکہ ہم منالی سے آتے ہیں اگر آپ شری نگر جا رہے ہو تب تو ٹھیک ہے آپ اس روڑ کو یوز کر رہے ہو بٹ منالی آتے وقت یا جاتے وقت یہ بلکل یوزلیس ہے کیونکہ ہم اس پہ چڑھتے ہیں ہرڈلی آدھا ایک کلومیٹر مشکل سے چلتے ہیں اور اس کے باد ہمارے کو آگے سے جا کے یہاں سے گھوم نہیں ہے مطلب آپ یہ دیکھو میپس پہ یہ ہمارے کو یہاں سے گھوم جانا ہے یہاں سے گھوم جانا ہے یہ جسٹ ٹول کروس کیا ہے ٹول کروس کرتے ہی یہ جائپور کا یہ آگیا ہے مطلب ہمارے کو اس پول کے اوپر سے رائٹ لینا ہے یہ جا رہے نا اس پول کے اوپر سے رائٹ لینا ہے ہم لوگ چڑھ گئے بھائی ہائیوے نمبر ون فیفٹی ٹو ڈی چھے کلومیٹر آ چکے ہیں اس پہ اور اب گاڑی چلا رہا ہے راگاو کیوں راگاو بھئیہ سیدھے دیکھتے رہے نا اور بس جواب دیتے رہے نا ہی نا سو کی سپیڈ پہ چلا رہا ہے راگاو سو کی سپیڈ پہ دیکھ رہو ایک دم پرو ڈرائیور ہو گیا آئیوے پہ آتے ہی پانچ بجے چڑھ گئے ہیں ہم اپنے نیشنل آئیوے فارٹی ایٹ کے اوپر جائپور والے روڈ کے اوپر اور یہاں سے ابھی لگیں گے دو گھنٹے اور گھر پہنچنے میں ہمیں عجیب سا موسم ہو رکھا بھائی دھول 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 ہو رکھے چاروں طرف پتہ نہیں کیسی دھول ہے اور گرمی کا علم تو یہ ہے کہ مجھے گھر نہیں جانا ہے مجھے گھر کیوں نہیں جانا اور کہاں جاؤں گئے مجھے گھر پہنچ گئے اور یہ دیکھو گاڑی کی حالت یہ کیونکہ اپنے دولوائی نہیں تھی گاڑی کی حالت دیکھو کیا ہی ہو رکھی اب سروس پہ دینی دینی ہے تب ہو جائے گی ساپ کہ آس پاس گاڑی چلا کے لگوکہ ستہائی ستہائی سی جار روپے کا ڈیزل لگا کے ٹول ابھی کلکولیٹ کیا نہیں ہے دس دن کے بعد فائنل ہی گھر آ گئے ہیں گھر پہنچ گیا تھا میں لگوکہ پہنے سات بجے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پوری سیریز پسند آئے گی لگ داک کی یہاں پہ بھائی اس لئے نہیں نہ پا رہے تھے کیونکہ پانی میں برف جمی ہوئی تھی مطلقہ اتنا ٹھنڈا پانی تھا اس لئے دو دن نہ نہیں پائے اور یہاں اس لئے نہیں نہ پا رہے کیونکہ پانی اوپر سے اوبالتا ہوا آ رہا ہے پسینوں میں برا حال ہے یہ دیکھو پسینوں میں برا حال ہے لیکن بھائی نہ نہیں سکتے کیونکہ پانی آ رہا اوبالتا ہوا ایک دن شکل کی تو بینڈ بج گئی ہے دکھ رہا ہوگا آپ کو بلکل ٹیننگ ہو گئی ہے بہت جبردست اور ہائی ایلٹی ٹیوڈ میں پانی پینہ وہ مجبوری تھی کہ آپ کو ہائی ایلٹی ٹیوڈ سکھنیس نہ ہو جائے اور رہیستان میں ہر پانی پینہ پینہ یہ مجبوری ہے کہ آپ کو ہر پانی پینہ پیاس لگ جاتی ہے وہاں پہ اپن ٹھنڈ سے پریشان تھے ایسی لگ رہی تھی کہ لگ رہا تھا بہت جیادہ ٹھنڈ ہے اور جیپور پہنچتے بہت جیادہ گرمی ہے ایسی چلایا ہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور اپنا پیار ایسے ہی بنائے رکھیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا اچھا لگا کیا برا لگا اور ملتے ہیں آپ کو جلدی اگلے نئے vlog میں till then good night